جمع کشمیر میں گزشتہ کل سرکار کی طرف سے ایک اور فرمان جو ہے وہ جاری کیا ہے اس فرمان میں یہ کہا ہے گیا ہے کہ 14FC کے تحت جو پنچائتوں میں ڈویلٹمنٹ کے لیے پیسہ جاتا تھا اس کو جو ہے وہ جل سے جو ہے وہ واپس کیا جائے سرکار کی طرف سے فریز کے جو ہے وہ آرڈر کر دیا ہے اس سب پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے شفیق احمد میر صاحب موجود ہے جمع کشمیر پنچائت کارفرس کے چیئرمن ہے شفیق صاحب کیا کہنا چاہیں گے جو جمع کشمیر سرکار کی طرف سے ایک اور فرمان جاری کیا گیا ہے اور ڈویلٹمنٹ کے کام جو ہیں وہ لگاتار چل رہے تھے لیکن اب اس میں کتنی بڑی رکابت ہو سکتی ہے دیکھئے جہاں تک آپ نے فرمان کی بات کی ہے تو ہر آنے والے دن ایک نیا نیا فرمان جو ہے وہ سرکار کی طرف سے جاری ہوتا ہے جہاں تک آپ نے 14FC کی بات کی ہے 14FC کا پیسہ اصل میں جمع کشمیر میں آنا ہی 2019 میں بند ہو گیا تھا جب یہ یونیٹریٹری بنی تھی کیونکہ یونیٹریٹری میں جو ہے یہ اس کا فائننس کمیشن کا وکل پرویجن نہیں ہوتا اب یہ 2019 کا پیسہ جو پڑا ہوا تھا اس وقت تک سرکار نے جو ہے اس کو کھرچ کرنے نہیں دیا تھا البتہ اب آج کی بار جو پیسہ پڑا ہوا تھا آج کی بار کہا گیا تھا کہ اس پیسے کو کرتیس مارچ تک یوٹی لائز کر لیا جائے اس کو کھرچ کر لیا جائے ابھی کرتیس مارچ آنا دوری ہے اس پیسے کے اوپر کچھ انٹریسٹ بھی بنا ہوا تھا اس انٹریسٹ کو لے کر یا ان چیزوں کو دے کر سرکار کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مجھے لگتا ہے انٹریسٹ آیا کیونکہ کروڑوں روپے کا اس کے اندر جو ہے انٹریسٹ بنا ہوا بینک کے اندر وہ چیز بھی کہیں نہ کہیں جو ہے کریپشن کا ان کو جو ہے ایک راستہ ایک کھرکی نظر آئی کل انہوں نے جو ہے جو ایک آرڈر آپ کے پاس بھی ہوگا جو چل رہا ہے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ اس پیسے کو فریز کر دیا جائے یعنی کہ لوگوں کے کام جو ہیں وہ اس وقت کچھ تو چل رہے ہیں کچھ اس وقت ابھی پلیننگ پراسس میں چل رہے تھے کیونکہ کتیس مارچ تک ابھی اس کا ٹائم تھا یہ کہ اسی کروڑ کے قریب جو ہے پیسہ یہ واپس چلا گیا ہے یعنی فریز کر دیا گیا اچھا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے ابھی ہی چند ہفتے پہلے جو ہے اس وقت ایک آرڈر جو ہے وہ نکلا تھا کہ بائیومیٹرک اٹننس کی جائے ایم جی نریگا کے مزدور کی ایم جی نریگا کا مزدور جو دو سو رپیہ دہڑی لیتا ہے وہ صبح بھی جو ہے حاضری دے گا اس کے بعد چار بجے بھی حاضری دے گا آٹھ گھنٹے تک یہ بغار نہیں ہے یہ جبرن جو ہے ایک قسم کی مزدوری نہیں ہے تو اور کیا ہے اس کے بعد ہماری جگرافیکل کنڈیشنز دیکھئے پنچائٹس کی جو ہے ایک ایک پنچائٹ کی لمبائی جو ہے وہ پانچ پانچ چھے چھے کلومیٹر آٹھ اٹھ کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے ایک جی آر ایس ہے آپ کے پاس وہ اگر ایک پنچائٹ کے کونے پر کام چل رہا ہے دوسرے پنچائٹ کے کونے تک پہنچنے تک اس کو شام پر جائے گی وہ کیسے اٹیننس کرے گا اس طریقے سے بھی ایک منصوبہ بند طریقے سے جو ایم جی نریگا کا ایک سسٹم جو ہے گریب لوگوں کے روزگار کا جس کے اندر ایک پرویجن تھا گھر کے آس پاس کام کرتے تھے وہ بھی سرکار نے بند کر دیا وہ بھی ختم کر دیا آج یہ فائننس کمیشن کا پیسہ تھا یہ بھی ختم کر دیا یوں کہ یہ آپ شارٹ کٹ سسٹمیٹک طریقے سے پنچائٹی راج جس کا بہت بڑا ڈنڈورا جو ہے پچھلے سالوں کے اندر پیٹا جا رہا تھا ہم بھی پیٹ رہے تھے اور سرکار بھی پیٹ رہی تھی اس پنچائٹی راج سسٹم کو ایک منصوبہ بند طریقے سے جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے میں شارٹ لفظوں میں یہی بات کہوں گا جی کہ جس طریقے سے انسٹیوشنز کو اور کیا منشاہ ہے اس کے اندر سرکار جو ہے اس طریقے سے اگر ہر آدارے کو ختم کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آج کی یہاں پر آپ کے پاس اسمبلی نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں اور کوئی سرکار نہیں ہے یہ ایک انسٹیوشن تھا جو یہ چھوٹے موٹے کام لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا اس کو بھی بالکل اپہاج بنا کے جو ہے سرکار نے رکھ دیا میرے سب آپ بیڈی سی چیئرمین بھی ہیں آپ نے علاقہ کے لوگوں کی بڑی ساری پلاننگ جو ہی وہ کی ہوگی ڈویلٹمنٹ کو لے کی کیا فائننس جو جو کمیشن تھا اس کے تحت جو ہے آپ نے کتنے سارے کام کیے ہوئے تھے رکھے ہوئے تھے جو ڈویلٹمنٹ کرنی تھی لوگوں کی کیا اس میں کچھ لوگوں نے کام کیے ہوئے تھے آپ جو پیسہ فریز کر دی دیکھئے میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی میں آپ کے آنے تک ہی ڈیفرنٹ پنچائٹس کے اندر سرپنچ صاحبان سے بات کر رہا تھا جن کے ٹیلی فونز آ رہے تھے جن کے کچھ آنگوئنگ ورکس ہیں کچھ اس وقت اب اس پیسے کو کیونکہ اسی سال ابھی سرکار نے فیصلہ لیا تھا کہ اس پیسے ہی حالی میں لیا تھا ابھی پلیننگ کا براسس بھی چل رہا تھا اس کو کہاں کہاں پر کن کن چیزوں پر جو ہے خرج کرنا مان لیجیے ایک بنچائٹ چاہتے تھے کہ اس نے پرکیورمنٹ آف سولر لائٹس کرنی ہے اپنی بنچائٹ کے لیے ابھی اس کو وہ آرڈر پلیس کرنا تھا یہ چیزیں کرنی تھی تھے بیچ میں ہی آرڈر آ گیا کہ اس کو فریز کر دو تو ظاہر سی بات ہے وہ تمام کام جو تھے وہ وہاں کے جوں کے تو وہاں پر ہی جو ہے رک گیا ہے وہ سارا سلسلہ رک گیا ہے یوں کہ یہ آپ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا شارٹ کٹ کہا ہے یہ جو پنچائٹی نظام جمہو کشمیر کے اندر بہت جروجہد کے بعد ہم نے یہاں پر جو کھڑا کیا تھا اس کو جو ہے ایک منصوبہ بند طریقے سے اس کو کمپلیٹ طریقے سے سرکار نے فیل کر دیا ہے جمہو کشمیر کے آپ پنچائٹ کانفرنس کے چیئرمن بھی ہیں کیا اس سلسلے میں مزید جو ہے وہ کوئی لائے عمل بنایا جائے گا کیونکہ جو سرکار کی طرف سے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ڈولپمنٹ کو لے کے یا باقی جو ہے فرمان کی جاری کی جاری ہے دیکھیں اس وقت بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اس وقت تازہ آیا ہے آرڈر اس پر مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے مختلف ازلہ کے اندر پنچائٹ ممران کی طرف سے اس وقت بھی جو ہے پروٹیسٹ کی شروعات ہو چکی ہے پروٹیسٹ کریں گے وہ چیزیں ایک الگ ہے اپنی جگہ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انسٹیوشنز کو جس طریقے سے فیل کیا جا رہا ہے اس کے دور رس نتائج ہوں گے اور بہت جلدی ان چیزوں پر ہم پلان کر کے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں کو سڑکوں پر اتارنا پڑے گا اور سڑکوں پر اترنے کے سوا کو چارہ بچا نہیں ہے تو میں اسی وجہ سے آپ کے مادیم سے بھی تمام پنچائٹ ممران ہمارے جو جمہو کشمیر کے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک تیاری کرو ایک بڑی لڑائی لڑنے کی تیاری کرنی ہے اس انسٹیوشن کو بہت قربانیاں دے کر ہمارے لوگوں نے یہاں کھڑا کیا تھا تو ہم اس کو اس طریقے سے مرنے نہیں دیں گے اس کے لیے ہمیں مزید لڑائی لڑنے کی ضرور تھا میر صاحب جمہو کشمیر میں بھی جمہو کشمیر میں جو سرکار ہے ان کی طرف سے بھی اور مرکزی سرکار کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ جمہو کشمیر میں بہت ڈیویلپمنٹ ہوگی بہت جو ہیں وہ ترکیاتی کام ہوگی ان میں اور کتنی سچائی جو ہے وہ باقی رہ چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار جس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے تو ڈیویلپمنٹ کا جو بہنڈا خود ہی پھوٹ رہا ہے خود ہی لوگوں کے سامنے تمام چیزیں آ رہی ہیں اس طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت ایک پیسہ جو ہے اگر ڈیویلپمنٹ کی خاطر دیا گیا وہ پیسہ ہی واپس لیا جا رہا ہے دیکھئے کس طریقے سے جو ہے ایک پراسس کو جو ہے کبھی ایک ہڈل اس کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے کبھی دوسرا ہڈل کھڑا کیا جاتا ہے تو منصوبہ بند طریقے سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں ڈیویلپمنٹ کی جہاں تک بات ہے یہ تمام چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ قسم کا دوخہ ہے بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ شفیق احمد میر صاحب پی ڈی سی چیئرمین ہے ان سے بات چیت وہیں جمع کشمیر میں اب نیا جو فرمان جاری کیا گیا ہے اس سے لوگ جو ہے وہ کافی پریشان ہو رہے ہیں جہاں ڈیویلپمنٹ کو لے کے سرکار کی طرف سے کافی منصوبہ بنتی کی گئی تھی اور وہیں چیئرمین کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کو لے کے بڑی ہی کوشان تھے کہ جمع کشمیر میں ڈیویلپمنٹ ہوگی لیکن اب سرکار کی طرف سے جو پیسہ فریز کرنے کا جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے اس کو لے کے بھی اب جمع کشمیر میں ایک نیا وبال جو ہے وہ بن سکتا ہے